آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میدان اور میدان سے باہر بھارت کی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ایک طرف پاکستان اور پھر نیوزی لینڈ سے شکست اور دوسری جانب سوشل میڈیا پر غصے کا اظہار جو حدیں پار کر گیا ہے پاکستان سے شکست کے بعد پہلے تو بھارتی کر کے ٹیم میں شامل مسلمان فاسٹ بولر محمد شامی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تنقید کرنے والے اتنا آگے بڑھ گئے کہ بھارت میں متعدد میچ جتوانے والے محمد شامی کو غردار قرار دے دیا گیا اس صورتحال پر کئی صحافیوں اور صحابے کرکٹر نے محمد شامی کی حمایت میں ٹوئٹس کی اور بھارتی بولر سے اظہار یکجہتی کیا محمد شامی کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں کپتان ویرات کولی بھی شامل ہیں جن کا کہنا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ بنانا ایک انتہائی قابل افسوس عمل ہے وہ نہیں جانتے کہ ہم فیلڈ میں کتنی محنت کرتے ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ شامی جیسے کرکٹر نے غزشتہ چند برسوں میں بھارت کو کتنے میچیں جتوائے ہیں تاہم نیوزیلینڈ سے ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ ہارنے کے بعد تنقید کرنے والوں کی توپوں کا رخ بھارتی کپتان کی جانب ہو گیا اور کچھ سارفین اتنا آگے بڑھ گئے کہ ویرات کولی اور اداکار انوشکہ شرمہ کی بیٹی کو دھمکیاں دینے لگ گئے ان برم سارفین کا کہنا تھا کہ ہمیں ویرات کولی اور انوشکہ شرمہ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے تاکہ ہم اس کا ریپ کر سکیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ میچ ہارنے پر بھارتی کھلاڑیوں کے بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں ایسے قبل انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل میں اچھی کار کردگی نہ دکھانے پر بھارتی ٹیم کے سابق کپتان مہندرہ سنگھ دھونی کی پانچ سالہ بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی تھی تاہم بعد ذہن دھمکی دینے والے شخص کو گریفتار کر لیا گیا تھا ویرات کولی کی بیٹی کو جس ٹویٹر اکانٹ سے ریپ کی دھمکی دی گئی تھی وہ آمنہ نامی اکانٹ اب بند ہو چکا ہے جبکہ بعض بھارتی ٹویٹر صارفین کا کہنا ہے کہ یہ اکانٹ کسی پاکستانی صارف کا ہے تاہم اسی حوالے سے بھارت ہی کی ایک معروف فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز نے تحقیق کرنے کے بعد انکشاف کیا ہے کہ یہ اکانٹ دراصل بھارتی ہی کا ہے آلٹ نیوز کے مطابق اس ٹویٹر اکانٹ کا نام ماضی میں کچھ اور تھا اور اس سے قبل اس سے تلکیون زبان اور بھارتی فیننشل سرویسز کے حوالے سے ٹویٹ کی جا چکی ہیں جیسے سے واضح ہے کہ یہ اکانٹ کوئی بھارتی ہی چلا رہا تھا دوسری جانب اس اکانٹ سے ماضی میں بھارتی ایجنتہ پارٹی بی جے پی کے حق میں بھی ٹویٹس ہوتی رہی ہیں ویرات کولی کی بیٹی جو ابھی ماز نو ماہ کی ہے اور اس چھوٹی سی عمر میں ان کے بارے میں اس قسم کی دھمکیوں پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے عادل مغل نامی صارف نے لکھا ہے کہ یہ لوگ نو ماہ کی معصوم بچی کا ریپ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس کے والد نے اپنے ساتھی مسلمان کرکٹر کے لیے آواز اٹھائی انہوں نے مزید لکھا کہ اگر اس معاشرے کو انطاعت کا شکار نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے کولی بطور والد اور کپتان اس کے مستحق نہیں ہیں جگریت نامی ٹویٹر صارف کا کہنا ہے کہ ذرا سوچئے کہ امکہ کا چہرہ سامنے آنے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے اس چیز کی سزا موت بھی ناکافی ہے کیونکہ یہ انسان کا خاتمہ کرتی ہے سوچ کا نہیں کولی اور خاندان کے لیے مضبوط رہنے کی دعا ایک اور ٹویٹر صارف کہتے ہیں کہ ایک معصوم بچی کو ریپ کی دھمکیاں دینا صرف ایس لیے کہ ویرات کولی نے عالی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاثب کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنے ساتھی کو سپورٹ کیا ان لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے نما بین کے ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا کہ انہیں کولی کو ٹریول کریں لیکن اس کی کوئی حد اور ان کی تنظیم کا خیال رکھیں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ اپنے ہیرو کو پرفوم نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی تنقید کا نشانہ بنائیں خدا کے لیے ان کی بیوی بیٹی اور ماں کو اس میں شامل نہ کریں ٹویٹر صارف حمزہ جمشید نے لکھا ویرات کولی اور انشکہ شرمہ کی دس ماہ کی بیٹی کو بھارتے کرکٹ فینز کی جانب سے بحث کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور ریپ کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں یہ دیل دکھانے والی بات ہے